اسلام علیکم ایبیون ایم انا اور آج میں لے کر رہی ہوں آپ کے لئے بہت ہی کرسپی یمی اور مزیدار فرائز کی ریسپی جو اقینار آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کی ہوگی اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ مسالح والی فرائز آپ کو کیسے لگیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنی ریسپی کی طرف فرائز بنانے کے لئے میں نے لیے چار آلو جسے سب سے پہلے ہمیں واش کرنا ہے پھر واش کرنے کے بعد اسے کٹ کر لینا ہے کٹ کی ہوئے فرائز میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون نمک اور اس کے بعد اسے ہمیں کرنا ہے بوائل بوائل ہم ہم جسٹ 3-4 مینٹس کریں گے تاکہ یہ صرف ہلکے سے نرم ہو جائیں اور اس کے بعد اسے ہمیں چھان لینا ہے سٹین کر لینا ہے اور باقی فرائز کو سائٹ میں رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم کریں گے تیار وہ سپیشل مسالہ جو فرائز کو اور مزیدار بنا دے گا تو اس کے لئے جو تین چیزیں ہمیں چاہیے ایک چمس زیرہ ایک چمس ثابت دھنیا اور چار ثابت مرچے تو ان تینوں چیزوں کو سب سے پہلے ہمیں کر لینا ہے روز ہلکا سب ہونائے سے ہمیں تو ایک پین میں آپ نے سب سے پہلے زیرہ ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے دھنیا ڈالنی ہے اور چاروں ثابت مرچے اس کو ہلکا سا روز کر لیں ایک اچھی سی خوشبو آنے تک اس کو ہمیں یہاں پر روز کرنا ہے اب اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو ہم کر دیں گے فلیم کو آف اور ان تینوں چیزوں کو ہمیں کوٹ کی اس کا پاؤڈر بنانے لینا ہے تو یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہونے والا ہے اسے کر دیں گے ہم سائٹ پر اور ہم چلتے ہیں اپنے فرائز کو فرائی کرنے کے لیے تیل کرم کر کے ہم نے اپنے تمام فرائز اس میں ڈال دی ہیں اب فرائز کو ہم صرف پانچ منٹ تک فرائی کریں گے یعنی اس کا کلرن چینج نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو اسی طریقے سے فرائی کرنا ہے تین سے چار یا پانچ منٹ تک اور اس کے بعد اس فرائز کو آپ کو نکال لینا ہے پھر اسے دو تین منٹ بار دوبارہ تیل میں آپ ڈالیں گے اور دوبارہ فرائی کریں گے اس سے آپ کے فرائز بہت کرسپی اور مزیدار بنیں گے اور کلر بھی بہت اچھا ہے گا تو میں نے جو فرائز نکال لیتے ہیں میں نے دوبارہ اسے تیل میں ڈالا ہے اور یہ دوبارہ فرائی ہوں گے دیکھیں کہ آپ اس کے کلر بہت زبردست آئے گا یہ دیکھیں سپردست سے فرائز ہوئیں گے اب اپنے تمام فرائز کو آپ کو کسی ایک بول میں کنورٹ کرنا ہے اس میں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون چیکن پاوٹر اور وہ جو ہمارا مسالہ تھا وہ بھی ون ٹیبل سپون میں نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد حلقہ سا ہے ایک پینچ اوف سالٹ یعنی کہ نمک چھڑکنا ہے اس پر اور اس کو ایک اچھا سا مکس دینا ہے اچھے سی مکس کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ مسالہ دار فرائز بلکل ریڈی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار کیونکہ وہ جو چیکن پاوٹر کا ٹیسٹ ہے مسالہ کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی یونیک سا ٹیسٹ ہے میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ یہ فرائز بنائیں گے تو آپ کو بہت 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 پسند آئیں گے تو جلدی سے فرائز بنائیں اور مجھے ضرور سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ با بای